وَمَا لِحِيلَةٌ إِلَّا رَجَائِينَ انسان خسارے میں ہے خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں چار چیزیں ہیں ایک ایمان اور دوسرا عامالِ صالحہ ایمان کی زینت ہے ہمارے احناف کے دردی عامال نفس ایمان میں داخل تو نہیں کیونکہ وہ مجرد تصدیقِ قلبی کا نام ہے لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ عامال ہیں آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعویٰ ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے عامال ہمارے پاس نہیں ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خو کے آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مسدے مئزوں کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اصلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر آج ہم صرف دعوے کی حق تک ہیں شکوے میں اقبال جب چیف چیف کے کہتا ہے کہ ترے کعبے کو چبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفہِ داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو جب اس کا جواب آتے تو سنیئے لہجہ تھوڑا سا بدلہ کہ میرے کعبے کو چبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفہِ داہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو ذرا کبھی اپنے اندر جھان کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشنل حالت کیا ہے آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں لالو لکشمن پرشاد میں ایک کتاب لکھی عرب کا چاند اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے اور اس میں اس نے حضور کی صیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چرات ہی رکھ دیئے ہیں تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تُو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت صیرت کی کتاب لکھی ہے تُو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا تو جو اس نے جواب دیا اگر ہم اس پر تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے لیکن اگر ہم اس پر غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پر چلتی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوئے عقل نہ ہو تو موجہیں موجہ بات یہ ہے بات سوچنے والوں کے لئے ہوتی ہے تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی صیرت لکھنے کے لئے امہ ہاتھ کتب سیر کو پڑا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندوی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوں اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا پسرا امڈ آیا یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ جنازے میں شامل ہو جاؤ لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دے رہے تھے تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دوں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندہ امام محمد کے جنازے کی چار پائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہو ہم کبھی غور کریں رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیم آنے رہے خیر تو ساکی سے ہی لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں آنے رہے رو رہے ہیں آج وہ دست جنوب پر بر جہاں ردس میں لیلہ رہی لیلہ کے دیوانے رہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا جن انگاروں پر اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں وما لی حیلت الا رجائی